پاک اکوان بارڈر پر دہشہ گردوں کی بارڈ عبور کرنے کی کوشش سیکیورٹی فورسس نے ناکہ بنا دی فائرنگ کے تبادلے میں دو سیکیورٹی اہلکاروں نے اپنی جان مادر وطن پر نچھاور کر دی ہے آئی ایس پیار کی طرف سے جاری لامی کے مطابق 26 اور 27 اکتوبر کے درمیانی شب دہشہ گردوں نے قرم کے علاقے میں پاک اکوان بارڈر پر لگی بارڈ غیر قانونی طور پر عبور کرنے کی کوشش کی جس پر سیکیورٹی فورسس نے فوری کروائی کی تاہم دہشہ گردوں کے ساتھ فائرنگ کے تبادلے میں دو اہلکار لانس نائک اسد اور سپائی آصف شہید ہو گئے آئی ایس پیار نے اپنی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہونے کی نہ صرف مضمت کی بلکہ اس امید کا اظہار بھی کیا کہ افغان عبوری حکومت مستقبل میں ایسے واقعات کی روکتام کرے گی اور ایسے اقدام کی جاست نہیں دے گی اعلامیوں میں اس عظم کا اظہار کیا گیا ہے کہ پاکستان کو دہشہ گردی کی لانت سے پاک کرنے کے لیے اور سرزم کی حفاظت کے لیے کسی قربانی سے دریغ نہیں کیا جائے گا